موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کوکنگ فوٹ سیکریٹس ویورز آج کی جو ریسپی آپ سے شیئر کروں گی اس کا نام ہے رگڑا چاٹ اسے بنانے کے لیے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہے انہیں دیکھ لیتے ہیں نمک ہمیں چاہیے ہوگا حسبے ضرورت کالا نمک ہمیں چاہیے ہوگا وان فورتھ ٹی سپون رائی دانا یا مسٹرڈ سیڈ ہاف ٹی سپون سابت سفید زیرہ وان ٹی سپون دھنیا پاوڈر وان ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہمیں چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون اگر آپ زیادہ تھیخہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کی کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں ہلدی پاوڈر وان فورتھ ٹی سپون چاٹ مسالہ ہم لیں گے وان ٹی سپون سیف ہمیں چاہیے ہوگی نمک ہمیں چاہیے ہوگی حسبے ضرورت ابلے ہوئے چنے میں نے لیا ہے تقریباً دو کپ ان میں میں نے چنوں کی کوانٹیٹی کی کوڈنگ جتنی چنے ہیں اتنا ہی پانی بھی شامل کر لیا ہے بس اس سے زیادہ پانی ہمیں نہیں چاہیے ہوگا آلو دو سے تین درمیانے سائز کے جنہیں ہم نے کیوڈز کی شکل میں کاٹ لیا ہے ٹی سیف ہم نے لیا ہے تین ادد درمیانے سائز کے انہیں ہم نے فائن چاپ کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے پاپڑی ہمیں چاہیے ہوگی حسبے ضرورت ایک میڈیوم سائز کا پیاز ہم نے لیا ہے اسے بھی ہم نے فائنلی چاپ کر لیا ہے لیمو کا رس ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ڈیر ٹیبل سپون وان ٹیبل سپون کے قریب ہم نے لیا ہے ہرا دھنیا گارنش کرنے کے لیے وان ٹیبل سپون ہم نے چاہیے ہوگا ادر کلہسن کا پیسٹ تھوڑی سی ہم نے لیا ہے کیبیج جسے ہم گارنش کرنے کے لیے استعمال کریں گے جسے ہم نے پتلا پتلا کاٹ لیا ہے آئیے اب چاٹ بنانے کی طرف چلتے ہیں جی تو بیورز چاٹ بنانے کی تیاری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چولے پہ ایک ساس پین رکھیں گے تقریبا دو ٹیبل سپونز ہم اس میں آئیل ڈالیں گے آئیل کو گرم ہونے دیں گے مسترڈ سیٹس اور جو کیومین سیٹس ہیں دونوں کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا فرائی کریں گے بس ہم نے اتنا سا ہی فرائی کرنا ہے کہ یہ خوشبو چھوڑ دیں آپ نے جیسے ہی ان کی خوشبو آئے گی ہم نیکس ٹیج کی طرف چلیں گے جی ویورز یہ جو ہمارے سیٹس ہیں مسترڈ سیٹس اور جو ہمارا سفید زیرہ ہے یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں بس اب ہم اس پیس پیس میں پیاز دھامنج کریں گے پیاز کو ہم نے جسٹ پھوٹے کرنا ہے بس اتنا ہی ہم اسے فرائی کریں گے کہ یہ ترانسپیرنٹ ہو جائے پیاز ہمارا ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر ادھرک لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے فرائی کریں گے ایک سے دو مینٹ ٹرائی کرنے کے بعد ہم اسے ٹماٹو شامل کریں گے جی ویورز آئیے اب اس پہ ٹماٹو شامل کر لیتے ہیں میکسر لیتے ہیں میکسر لیتے ہیں لا دنے کا دیکھو کھلا نمک کھلا نمک نمک لانشت پاوڈر نانیا پاوڈر نمک حلو شاعت مسالہ مکس کرتے ہیں اور کماتھوں کو میش کر کے ہوئے اپنا مسالہ تیار کردیں جی بیورس ٹواتر ہمارے میش ہو چکے ہیں اب ہم شامل کریں گے اس میں چنیں پانی کے ساتھ گوائیل پوٹیٹوز گوائیل پوٹیٹوز مکس کریں گے مکس کریں گے جی بیورس چنوں میں بوائیل آ چکا ہے بس اب ہم میں اسے مزید نہیں پکانا ہم فلیم کو کریں گے آف اور اس کو جا کے کریں گے پریزنٹ ڈیش آؤڈ کر کے جی تو بیورز چارٹ کو میں شو کر چکی ہوں پلیٹ میں ابھی تو میں نے اسے ڈیکوریٹ بھی نہیں کیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا کالر فول اور اچھا سا نظر آ رہا ہے اب ہم اسے ڈیکوریٹ کریں گے اسے ڈیکوریٹ مختلف طریقے سے کیا جا سکتا ہے آپ کو جو آسانی ہو آپ ایسے کیجئے میں اس وقت یہاں پر استعمال کر رہی ہوں دہی اناردانا چٹنی آپ چاہیں تو لال چٹنی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاری چٹنی دھنیے کی چٹنی جو آپ کو پسند ہو اس کے علاوہ میں یوز کروں گی املی ساس مزید ڈیکوریٹ کروں گی اسے ہی تھوڑے سے پیاس کے ساتھ موسیقی ٹوماٹر جتنی قوانٹیٹی میں آپ کو اچھے لگیں آپ کو شامل کریں موسیقی 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 تھوڑا سا ہارا دھنیا پاپڑی آپ چاہے تو یہاں پر کوئی سنیکس لیزج بیویز ان میں سے کوئی بھی چیز جوز کر سکتے ہیں چپس کوئی بھی چپس وہ اس چاہٹ کے مزے کو مزید دوبالا کر دے گی اور فائنلی میں سے ڈیکوریٹ کروں گی سیف کے ساتھ نمکو ہینا زبردست سی چاہٹ کلوفل اور ازائیت سے بھرپور نید ہے آپ کو رسیپی اسند ہے جی دو لکھر شرے شرقب پھر ایکن پر ملک کردی تبال آہکن فر پر نصیم نشب نہیں نمک و دو اکے شرک بھی چیز ملک غریب ملک گرce شرک بزش شرکت کے لئے موسیقی